ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریز اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اجے دیوگن اور تابو کی مووی بولا کا ڈے ٹو کا باکس آفیس کلیکشن پڈکشن آڈینس ہوگو پنسی شو کاؤنٹس اور ڈے ون کا باکس آفیس کلیکشن فرنڈ جب سے یہ نیوز آئی تھی کہ بولا کا ایڈوانس بوکنگ کم ہو رہا ہے تو اجے دیوگن کے فینس نے ایک آس لگا لی تھی کہ درشم ٹو کی بار بھی تو ایڈوانس بوکنگ اتنی نہیں تھی فرنڈز جے ففٹین یا سکسٹین کروڑ تھا اور پھر بھی وہ لانگ رنگ چلی ٹو انڈر کروڑ کلپ میں بھی انٹر ہوگی پر کیا بولا کے ساتھ بھی ایسا ہوگا یا نہیں ساری کی ساری چیزیں آج کی اپیسوڈ میں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک مارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو کارنڈی چینل سسکرائب کرنے تاکہ ایسی انفرمیشن ویڈیوز میں آپ تک پنچاتا رہو فرنڈز بات کی جائے اس کی ڈے ون کی باکس آفیس کلیکشن پیڈکشن کی تو اماری کل پیڈکشن تھی 13 to 15 کروڑز پر اصل جو فگر ہے وہ اس سے تھوڑا نیچی آیا ہے اگزیکٹ فگر ہے 11.20 کروڑ بولا نے اپنے فرس جے آلیو ڈے والے دن بھی صرف 11.20 کروڑز ارن کیا ہے جس کا گروس بنت ہے 13.60 کروڑ اور اسے ایک ایوریش سٹارٹ مانا جا رہا ہے فرنڈز جو یہاں پوزیٹیو نیوز آ رہی ہے وہ ورلڈ وائیڈ کلیکشن سے آ رہی ہے بولا نے ورلڈ وائیڈ 7 کروڑز ارن کیا ہے اپنے فرس جے علاقہ تھر جے صرف انڈیا میں ہی ہالیڈے تھی ورلڈ وائیڈ نہیں تھی پھر بھی 7 کروڑ کا انگڑا پار کرنا وہ بہت بڑی چیمنٹ اپنے آپ میں تو بولا کا فرس جے کا ورلڈ وائیڈ گروس کلیکشن 20.50 کروڑ آیا ہے جو کہ ایک بہت اچھا فگر ہے اگر اسے انڈیا سے تھوڑی سی پوش ملی ہوتی تو یہ ٹارگٹ کہیں نہ کہیں 25 سے 30 کروڑ کا عشیف کر لیتا فرنڈ بات کی جائے اس کی کل اکوپنسی کی تو کل آفٹر نون میں اس کے پاس 11.5% کی اکوپنسی تھی ایوننگ میں 16 اور جہاں نائٹ میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فوڈ فاز بہت زیادہ ہیں گے وہاں کو زیادہ مزہ نہیں آیا 21.5% کی اکوپنسی صرف آئی فرنڈ ابھی بھی ہوئی اس کا آنکڑا آیا ہے 11.20 کا میں کافی ہیلپ کی ہے 3D آئی میکس اور 4D آئی میکس نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایوری ٹکٹ پرائس ہی 500 سے زیادہ تھی اگر یہاں سے ہیلپ نہ آتی تو ہو سکتا ہے بولا کہ فرس جے کا ارننگ 10 کروڑ سے بھی نیچے ہوتا فرنڈ یہ تو ہوگا ہے دے ون کا باکس آفیس کلیکشن اب دے ٹو پہ کیا بولا فرس جیس سے زیادہ کمائے گی یا گرے گا تو کتنا گرے گا آئیں اس پر نظر ڈالتے ہیں فرنڈ ڈے ون پہ اس کی ڈوانس بوکنگ تھی 2.30 کروڑ کی اور ڈے ٹو آپ کو پاتا ہے آج ورکنگ ڈے ہے تو ڈوانس بوکنگ تھوڑی گری ہے وہ 1.70 کروڑ ہے جو کہ ایسیپٹیبل ہے بات کی جائے اس کے شو کاؤنٹس کی تو اس کے شوز تقریباً سیم ہی ہیں جیسے تھس جے کو تھے ممبئی 6.94 شوز کال 14% لوگو پہنسی تھی آج 12% ہے ڈلین سیار 4.90 شوز کال 11% لوگو پہنسی تھی آئی 10 ہے اونے تو 2.31 شوز کال 16% لوگو پہنسی تھی آئی 10 ہے چنائی 110 شوز کال 10% لوگو پہنسی تھی آج 8 ہے ہیدراباڈ 200 شوز with 8% لوگو پہنسی لکناؤ 137 شوز with 8% لوگو پہنسی بنگلورو کال 240 شوز تھی آئی 241 ہے with 7% لوگو پہنسی کلکتہ 190 شوز ایٹ پرسنٹ لوگو پینسی ٹوڈے تو فرنڈز آج اپنے سیکنڈ ڈے پر بولا کہیں نہ کہیں ایٹ کروڑ سے ایٹ پرنٹ فائف کروڑ کے درمیان ان کرتا دکھائی دیر ہے اسے کسی بھی ترکیہ ویکنڈ پہ تھرٹی فورٹی پرسنٹ سے زیادہ جمپ لینا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے منڈے سے پھر ویک ڈے سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کی اننگ گرے گی کیونکہ اگر اپنے سیکنڈ ڈے پہ یعنی آج جو فرائی ڈے ہے اگر آج یہ ایٹ کروڑ ارن کرتا ہے تو منڈے یہ بہت ہی بڑا کو اچیف کر لیں تو فائف کروڑ یا فائف پینٹ فائف زیرو کروڑ سے زیادہ ارن نہیں کر سکتا تو ایسے میں ویکنڈ اس کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ورڈ او مہت پوزیٹیو پھیلے اور ویک ڈے پر اسے سٹیبل مل سکیں فنڈز آج اگر یہ اپنے سیکنڈ ڈے پہ ایڈ کروڑ کرتا ہے تو ٹو ڈیس کے بعد اس کا انڈیا نیٹ باکس آفیس کلیکشن نائنٹین پائنٹ ٹو زیرو کروڑ ہو جائے گا جبکہ اس کا ورلڈ وائٹ گروس کلیکشن کہیں نہ کہیں تھرٹی تھری کروڑ کے آس پاس کھڑا ہوگا ہوپ آپ کو آج کے اپنے سوٹ پسند آیا ہوگا چینل کو لے کے کوئی بھی سجیشن ہو تو کائلنی کومنٹ سیکشن میں بتائیں تھنکس پور وچنگ